موسیقی اجمیر شریف درگاہ میں خوازہ مہیندین چشتی کے عرص پر چڑھانے کے لیے پی ایم موڈی نے منگلوار کو اجمیر شریف درگاہ میں خوازہ مہیندین چشتی کے عرص پر پیش کی جانے والی چادر سوپتے ہوئے ٹیوٹ کیا تھا خوازہ مہیندین چشتی کو گریب نواز کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اس سے پہلے موڈی سرکار میں پورپ کے اندری منتری مکتار ابباس نگ بھی یہ چادر پیش کرنے درگاہ جاتے رہے ہیں بتا دے کہ پچھلے سال آٹھ بھی بار پی ایم موڈی کی طرف سے درگاہ میں چادر چڑھائی گئی تھی دنیا بھر سے الگ لگ دھرموں کے لوگ سال بھر درگاہ پر آتے ہیں یوپی کے لکھیمپور کھیری ہنسا ماملے میں مکھے آروپی کیندری منتری اجے کمار مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کو سپریم کورٹ نے آٹھ سپتہ کی انترم زمانت دے دی ہے ساتھ ہی نیای مورتی سوریہ کانت کی ادھیاکستہ والی پیٹ نے آشیش مشرا کو نجلی عدالت کی کاریواہی میں شامل ہونے کے علاوہ اتر پردیش میں پرابیش نہیں کرنے کا نردیش دیا وہ فیلہال دلی میں بھی نہیں رہ سکتا ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ابھیوک یا پریواہ دوارہ گواہوں کو کسی بھی دھرہ کی دھمکی دینے پر زمانت رت کر دی جائے گی اور آشیش مشرا کو اپنے ٹھکانے کے بارے میں ادارت کو سوچت کرنا ہوگا بدا دے کی پیٹ نے سنوائی کی اگلی تاریخ چودہ مارچ تیکی ہے بدا دے کی آشیش مشرا کی طرف سے دلیل دی گئی تھی کہ وہ ایک سال سے زیادہ وقت سے جیل میں ہے جبکہ گھٹنا میں اس کے شامل ہونے کا کوئی پکتہ ثابوت نہیں ہے غور طلب ہے کہ سپریم کورٹ کو بھیجی ریپورٹ میں لکھیم پور کھیری کی نچلی آدالت کے جج نے بتایا تھا کہ مقدمے کا نپٹارہ ہونے میں پانچ سال تک کا سمیہ لگ سکتا ہے اس پر کورٹ نے آشیش کو جمانت کا سنکیت دیتے ہوئے کہا تھا کہ مقدمہ ختم ہونے تک کسی کو جیل میں بند نہیں رکھا جا سکتا بدا دے گی اس ماملے میں سپریم کورٹ نے لکھیم پور کیس میں سوطہ سنگیان لیتے ہوئے باگی سب ہی آروپیوں کو بھی بیل دینے کا آدیش دیا ہے اتنا ہی نہیں سپریم کورٹ خود اس ماملے کی نگرانی کرے گا ایسے سراج مولی کے ڈائریکشن میں بنی فلم آر 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 کے ناٹو ناٹو نے اتحاص رچ دیا ہے جی ہاں آر 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 نے دیش کے لیے پہلا گولٹن گلوب آوارڈ جیتنے کے بعد ایک ایسا مقام حاصل کیا ہے دراصل آج جونیر انٹی آر اور رامچر انسٹار اس فلم کے گانی ناٹو ناٹو کے اوریجنل سونگ کی کیٹیگری میں آسکار 2023 کا نومینیشن حاصل کر لیا ہے جس کے چلتے سوشل میڈیا پر یوزرز نے فلم کے نومینیشن پر پوری ٹیم کو بدھائی دی ہے ساتھ ہی انین فلم اندسٹری میں خوشی کا محول ہے بتا دیز ایتیہاسک جیت پر پوری ٹیم نے خوشی ظاہر کی ہے بتاتے چلے آر 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 مووی نے تھیٹر پر ریلیز ہوتے ہی لوگوں کے دلوں میں ایک الگ جگہ بنا لی تھی وہیں بولی ووڈ گلیاروں میں بدھائیاں گونج کو دیکھا جا سکتا ہے وہیں فلم آر 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 کی ٹیم نے اپنے انسٹا کاؤن پر ٹویٹ کر اس نامانکن کو ایتیہاسک بتایا ہے اور لکھا we created history proud and privileged to share that nato nato has been nominated for best original song at the 95th academy awards hashtag oscars hashtag rrr movie what a brilliant news truly an honor to see nato nato nominated for the oscars another very proud moment for us and india well deserved mm kiravani ss rajmoli my brother tarak and the entire team of rrr all love بتاتے اس خبر کے آتے ہی سبھی celebrities کی خوشی کچھ کانا نہیں ہے ڈردھان منتری نرندر موڈی نے بدھوار کو گرامیڑ پریوارو کو جل جیون مشن کے تہت 11 کروڑ نل کنیکشن اپلپ کرانے کی لکشے کو حاصل کرنے کے لیے جل شکتی منترالے کی سرحانہ کی پی اے موڈی نے ٹویٹ کر کہا کہ ایک مہان اپلپ دی بھارت کے لوگوں کے لیے ہر گھر جل سنشت کرنے کے لیے زمین کو کور کرنے کا سنکیت ہے اس پہل سے لاوہنبیت ہونے والے سبھی لوگوں کو بدھائی اور اس مشن کو سپل بنانے کی لیے زمین پر کام کرنے والوں کو بھی بدھائی وہیں جل شکتی منتری گجندر سنگھ شکاوت نے ٹویٹ کیا کہ دیش بھر میں 11 کروڑ گھروں میں ایک بار میں ایک ٹیپ سے سواست خوشی اور جیبن آسان بنانا جل جیبن مشن نے آج حاصل کیا ہے بدا رہے گی جل جیبن مشن کا اودے سے جل آپورتی کے بنیادی ڈھاچے کے نیرمان کے لیے یہ راجیوں کی سہایتہ کرنا، انہیں شکت بنانا اور سویدھا پردان کرنا ہے تاکہ 2024 تک پرتیگ گرامیڑ گھر میں کاریاتمک نل کنیکشن ہو اور ندھارید گھڑبتہ کی پردیاب ماترہ میں پانی نیمیت آدھار پر اپلپ کرائے جا سکے 18 جنوری 2023 تک گرامیڑ پریواروں کو 11 کروڑ سے ادھیک نل کنیکشن پردان کیے گئے ہیں جو کی مشن کے لکشے کا 56.85 پرتیشت ہے بدا دے کی جل جیبن مشن کی گھوشنا پردان منتری نرمیر موڈی نے 15 اگر 2019 کو کی تھی یہ مشن بھارت کے سبھی دور صدور گاؤں کے ہر گھر تک شد پے جل پہنچانے کا لکشے 2024 تک پورا کرے گا جل جیبن مشن کو سفلتا پور بک پورا کرنے کے لیے کی کیندر راجے اور کیندر شاشت پرادیش مل کر کام کریں گے اتر پردیش ہیراز دھانی لکنو کے حضرت گنز کے وزیر حسن روڈ پر اس ثد پانچ بنجلہ آلیہ اپارٹمنٹ منگلوار شام قریب 16 بجے اچانک بھر بھرا کر ڈھہ گیا جس کے بعد سے sdrf ndrf کے ساتھ سینہ قریب 15 گھنٹوں سے ریس کی آپریشن کر قریب 15 لوگوں کو سرکشت بچا لیا ہے وہیں اس حادثے میں سوازوادی پارٹی کے راشتے پروکتہ باس حیدر کی ماں بیگم حیدر اور ان کی پتنی عزمہ حیدر کی موت ہو گئی ہے ابھی بھی کچھ لوگوں کے فسے ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں ایک طرف جہاں حادثے کے بعد موقع پر آلہ دکاری اور کئی منتری پہنچے وہیں دوسری اور معاملے میں رکشہ منتری راجنات سنگھ اور پردیش کے مکھیا سی ایم یوگی نے اپنی پینی نظر بنائے ہوئے ہیں خبر مل رہی ہے کہ معاملے میں سی ایم یوگی نے جانچ کے آدیش دیئے ہیں جانچ کے لیے تین صدر سے ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے جس میں کمیشنر روشن جیکب سینکت پولیس کمیشنر کانون ایم ویوست تھا اور چیف انجینئر پی ڈی وی ڈی شامل ہے ٹیم ایک ہفتے کے اندر سی ایم یوگی کو حادثے کی ریبورٹ سوپے گی کمیشنر روشن جیکب نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ سپا ویدھائک شاہد منظور کے بیٹے سمیت تین کے خلاف مقدمہ لکھائے جانے کا آدیش دیا گیا ہے بتا دے کی حادثے کے وقت اپارٹمنٹ میں کئی لوگ موجود تھے ملبے میں قریب تیس سے زیادہ لوگ دب گئے تھے ریسکیو کے لیے ایس ڈی آر ایف اور ای ڈی آر ایف کی ٹیم بلائی گئی تھی گھائلوں کو اسپتال میں لاج کے لیے بھرتی کر آیا گیا ہے راشپتی دروپا دی مربو چوہتتروے گرتن دیوز کی پور سندھیا پر بدھوار کو راشت کو سمبودیت کریں گی دروپا دی مربو کا بطور راشپتی ان کا دیش کے نام پہلا باشن ہوگا پریزیڈنٹ ہاؤس کی اور سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق ایک سمبودن شام سات بجے سے آل انڈیا ریڈیو کے سبھی راشتے نیٹورک پر پرسارت کیا جائے گا اور دوردرشن کے سبھی چینلوں پر ہندی اور انگریزی میں اسے پرسارت کیا جائے گا اس کے بعد دوردرشن کے چھترے چینلوں دوارات چھتریا بھاشاوں میں راشت پتی کے سمبودن کا پرسارت کیا جائے گا آکاشوانی اپنے چھتریا نیٹورک پر راج ساڑے نو بجے سے چھتریا بھاشاوں میں راشت پتی کے سمبودن کو پرسارت کرے گا درسل کل یعنی چھبیس جنوری قدیش اپنا چوہتروا گرتن دیوز منائے گا اس افسر پر راشتے رازدھانی ڈلی کے کرتو وی اپت پر بھویا پریڈ اور سانسکرٹک کاریکرم کا ایوجن کیا جائے گا اس سے پہلے سوموار صبح ساڑے دس بجے شروع ہوئی فول ڈرائس ریہرسل میں سترہ راجیوں اور کیندر شاشت پردیشوں کی تیش جھاکیوں نے حصہ لیا تھا کیندرے منتراللو اور ویبھاؤگو کی چھ جھاکیاں بھی فول ڈرائس ریہرسل میں حصہ بنی تھی گرطن دیوست کے افسر پر دیش کے راجیوں اور کیندر شاشت پردیشوں میں سترہ راجیوں کی پچیش جھاکیاں کرتب ویپت سے گنجریں گی ان جھاکیوں میں دیش کی سمرد دیش سانسکرٹک دھروہر آرثک اور ساماجک پرگتی آنطرک اور بہاری سورکشا کو درشایا جائے گا رکشا منترالے کے مطابق اس بار گرطن دیوست پریڈ کے دوران دیش کی بھوگولک اور سمرد سانسکرٹک ویویتہ کو درشاہتے ہوئے ویبین سفلتاؤں کو پردیشت کرنے کے لیے جھاکیاں نکالی جائیں گی وہیں دلی سمیج سبھی راجیوں کی رازدھانیوں اور زلہ مکھیالوں کے ساتھ ہی سرکاری اور نیجی بھونوں اور شکشن سنسطھانوں میں بھی سانسکرٹک کارکرم کا آجن کیا جائے گا چوہتروے گرطن دیوست سمہاروں کھلے کر دلی تیار ہے گرطن دیوست کی پریڈ کو لے کر کرتب ویپت اور پوری رازدھانی میں سرکشات چاک چوبند کی گئی ہے وہیں دلی پولیس نے سڑکوں کو لے کر ٹریفک ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے گرطن دیوست سمہاروں کی موقع پر کئی سڑک مارک بند رہیں گے اور کچھ سڑکوں کا روٹس دائیوار جن کیا گیا ہے اس کے علاوہ دلی میٹرو ریل کورپریشن کی اور سے بھی ویشیش انتظام کیے گئے ہیں ڈلی پولیس کی ایڈوائزری کے مطابق گرطن دیوست کی پریڈ سبح سالے دس بجے ویجی چوک سے شروع ہوگی اور لال کلے کی اور بڑھے گی یہ پریڈ کرتب ویپت سی ہیکس آگن سبحاش اندربوس گولچکر تلک مارک اور بہادر شاہ جفر مارک نیتاجی سبحاس مارک اور لال کلے سے ہو کر گزرے گی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ بودوار یعنی پچیس جنوری شام چھے بجے 26 جنوری کو پریڈ ختم ہونے تک کرتب ویپت پر ویجی چوک سے انڈیا گیٹ تک کسی بھی طرح کی ٹرافک کی اجازت نہیں دی جائے گی بودوار کو رات دس بجے سے 26 جنوری کو پریڈ ختم ہونے تک رفی مارک جنپت مانسنگ روڈ کرتب ویپت پر کوئی کروس ٹرافک نہیں ہوگا وہیں سی ہیکس آگن انڈیا گیٹ صبح سوہ نو بجے سے پریڈ پار کرنے تک بند رہے گا جبکہ سبح ساڑھے دس بجے سے تیلک مارک بہدر شاہ جفر مارک اور سبحاش مارک بند رہے گے پریڈ کی آواجہی کے مطابق ہی ٹوس ٹرافک کی اجازت دی جائے گی ڈلی گیٹ ہنومان مندر یمونہ بجار چھتہ ریل چوک کا ٹرافک ڈائیورٹ کیا گیا ہے وہیں شانتی ون ٹی پوائنٹ سبحاس مارک اور جی پیو کشمیری گیٹ سے ٹرافک ڈائیورٹ ہے اس کے علاوہ نیتا جی سبحاس مارک نشاد راج مارک لوتھیا روڑ پر ٹرافک ڈائیورٹن سمبھا ہے وہیں شیامہ پرساد مکھرجی مارک پریاتا یار ڈائیورٹن لگایا جا سکتا ہے ڈلی پولیس نے گرطن دیوز کو لے کر سورکشا کی بھی بکتہ انتظام کیے ہیں پولیس نے جنتا سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی سندک ویقتی یا وستو کو دیکھے جانے پر پولیس کو جل سے جل سوچت کریں اتر پردیش کی رازدھانی لگناؤں میں منگلوار رات بڑا حادثہ ہو گیا یہاں حجرت گنج میں وزیر حسن روڈ پر بنی ایک پانچ منزلہ امارات گیر گئی بتایا جارہا کہ امارت میں چودہ سے پندرہ پریوار رہتے تھے NDRF, SDRF کے علاوہ سینہ کی ٹیم پچھلے بارہ گھنٹے سے ریسکیو ابھیان مجھوٹی ہے تازہ اپ ڈیٹ کے مطابق اب تک پندرہ لوگوں کو نکالا جا چکا ہے جبکہ تین لوگ ملوے میں فسے ہونی کی سمبھاونا چھتائی جا رہی ہے پولیس کے مطابق ملوے میں فسے لوگوں سے لگاتار بات چیز جاری ہے انہیں آکسیجن سپلائی کی جا رہی ہے وہاں دوسری طرف بیلڈنگ کے مالک سپا کے کٹھار ویدھایاک اور پور کیبنیٹ منتری شاہد منصور کے بیٹے نواجش منصور کو حراست میں لے لیا گیا ہے گھٹنا کو لے کر سی ایم برجیش پا تھک نگر وکاس منتری کے شرما سمیت کئی ادھیکاریوں نے کھٹنا ستھل کا جائزہ لیا تھا بتا جارہا کہ سماجوادی پارٹی کے پروکتہ اور نیتا شاہد منظور کا پریوار بھی اسی بلڈنگ میں رہتا تھا جب امارت گری تو سپا نیتا باس حیدر کے پتا اور کانگریس نیتا میر حیدر اور ان کی پتنی بھی بلڈنگ میں موجود تھے ابھی کانگریس کے پور پروکتہ نیتا جشان حیدر کی ماں اور بہو کے ملوے میں فسے ہونے کی آشنکہ ہے ڈی جی پی یو پی ڈی ایس چوہان نے بتایا کہ بلڈنگ کاٹ کر لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اس لیے ریسکیو میں دیری ہو رہی ہے انہوں نے بتایا کہ ابھی کچھ لوگ اور اندر فسے ہیں ان سے سمپرک کیا جا رہا ہے بلڈنگ کو ڈریل کر کے اوکسیجن پہنچائی جا رہی ہے ڈریل کر کے اوکسیجن پہنچائی جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ سپا سرکار میں منتری رہے شاہد منصور کے بیٹے نوازش کی بلڈنگ ہے اس میں ان کا بھی ایک فلیٹ ہے یزدان نام کے بلڈر نے اسے بنایا ہے ابھی جانچ کے آدھار پر کاروائی کی جائے گی کسی بھی دوشی کو بکشا نہیں جائے گا سپا 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 سپ